اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے تو ناظرین آج ہم تھل سے ٹاپ پر جا رہے ہیں ٹاپ بہت ہی خوبصورت ویلی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے وہ اتنی سردی ہوتی ہے ہم جیپ پر سفر کر رہے تھے تو ہمیں ڈرائیور بتا رہا تھا کہ دوپیر کے ایک بجے کے بعد وہاں پر تہرہ نہیں جاتا اس قدر وہاں سردی ہوتی ہے تو ناظرین اس سفر کی طرف ہم روان دوان تھے یہ سفر ہمارا بہت اچھا گزر رہا تھا تو رازے میں ہماری جیپ گرب ہونے کی وجہ سے ہم رک گئے تو ہم نے کچھ آبشاریں دیکھی یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس قدر خوبصورت آبشاریں تھی ہم نے یہاں پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پیا تو ہمارا میدی کا مسئلہ تھا جو سب حال ہو چکا تھا اس قدر وہ حازمدار تھا پانی اس قدر مزید تھا اس قدر مٹھا پانی تھا ناظرین یہ آبشاریں جب آپ تھل سے ٹاپ کی طرف جاتے ہیں تو راستے سے ملتی ہیں تو ناظرین یہ سفر ہم نے بڑا انجوائے کیا تو ناظرین ہم چلتے گیا کچھ دیر تک ہم رکے ایک سے دو منٹ تک ہم نے اپنی جیپ کو چچمے کے پانی سے ٹھنڈا گیا جیسے کہا تو ویسے ہی ہم نے کچھ دیر تک وہاں پر سیلفی بنائی اپنی تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائی تاکہ دوسرے لوگ بھی یہاں پر کھڑے تھے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم انجوائے کر رہے تھے تو ناظرین ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دیر وہاں پر ریسٹ کی اس کے بعد ہم نے کچھ ہی لمحے بعد دس سے پانچ منٹ کی اندر اندر ہم نے یہ سفر تبارہ سے تیار کرنے کی تیاری کر لی اب ہم اپنے دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ چلیں اب ہم ٹاپ ویلی کی طرف چلیں یہ نہ ہو دو بجے کے بعد وہاں مارا تھیرنا مشکل ہو جائے پھر ہم نے یہ سفر تیار کرنا شروع کر دیا تو ناظرین ہم ٹاپ کے پہاڑوں پر چٹتے گیا یہ چار سے چھ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے ناظرین ہم نے یہ سفر جیب کے ذریعے تہہ کیا تو اس قدر یہ انچائی ہے کہ ناظرین ہم نے بادلوں کو نیچے اور پہاڑوں کو اوپر پایا یہ خوبشورت ویلی ناظرین بہت پیاری ویلی ہے ہم نے اس ویلی میں بہت سا انجوائے کیا تو ناظرین ہم اب اس ویلی میں پہنچ چکی ہیں یہاں پہ کچھ ہمیں بائیک والے ملے جو جہاں سے کلام تک لوگوں کو بائیک پہ رہے جاتے ہیں اگر ایک دو ہوں تو وہاں پہ کافی بائیک والے تھے جنہوں نے کہا ہم پانچ سو روپے میں ہزار پہ میں بائیک پر آپ کو لے جائیں گے تو ناظرین یہ ویو آئیم ٹاپ کا دکھا رہے ہیں اس قدر پہاڑوں پر برہ پڑی ہوئی تھی کہ فور سردی تھی تو ہم نے اس سفر کو بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائے کیا تو یہ ناظرین ہم آپ کو یہ ویو دکھا رہے ہیں جو ٹاپ کے خوبصور پہاڑوں کا منظر ہے اس قدر خوبصور منظر تھا یہ دیکھیں ناظرین یہ جیپ کی وہ سڑک بنی ہوئی ہے جہاں جیپ کی تو وہاں پر ریس ہوتی ہے تو لوگوں نے اس کو اس قدر خوبصورت بنایا ہوا تھا ہم نے وہاں دیکھا ایک پہاڑ پر سڑک جاتی ہے جہاں پر جیپ کو درہا گروہ پر چڑھایا جاتا ہے اور میں نے سنا ہے وہاں پر ایک دو حال سے بھی ہو چکے ہیں لیکن لوگوں نے پھر بھی رسک لیتے ہیں یہ ناظرین بادلوں کا منظر دیکھیں کہ اس قدر خوبصورت بادل ہیں اور فل بارس کب مور بنا ہوا بادلوں کا تو ناظرین تھوڑی ہی دیر بعد دیکھیں بارش شروع ہو چکی تھی ہم نے اس بارش میں اور گولہ باری میں ہم نے خوب انجوائے کیا تو ناظرین اس میں ہم اتنی سردی لگ رہی تھی ہمارے داند کے ساتھ داند لگ رہے تھی تو ناظرین ہم نے اس سفر کو اس قدر انجوائے کیا یہ ناظرین آپ کو خوبصورتی دخوار ہیں قسم خدا کی یہ اللہ تعالی کی جنت کا خاص ٹکڑا ہے جو نیچنل بیوٹی ہے یہ کسی انسان کا اپنایا ہوا نہیں ہے یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں فابی آئی آلہ ربی کماتو کا زیبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہ ناظرین دیکھیں کس قدر نیچے گہرائی ہے ہم آپ کو نیچے گہرائی کا مندر دکھا رہے ہیں تو اس قدر گہرائی ہے تو ناظرین یہ دیکھیں ہم یہ نیچے جھنڈا بھی لگا ہوا تھا پاکستان کا کسی بھائین لگایا ہوا تھا ایک ڈیفرنٹ قسم کے وہاں پر ہمیں شاپس اور کنٹین بھی ملی جہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ملتی ہیں بوٹل پکوڑے چیپس سماسے بغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم نے اس کو بھی انجوائی کیا تو ناظرین کچھ بھائیوں نے ٹاپ پر چائے بنانے کا سوچا ہوا تھا لیکن وہ چائے نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ وہاں پر سردی اتنی ہوا اتنی تیزی ہماری بھی آواز کی آپ کو شاید سمجھنا آ رہی ہو یہ ناظرین یہ وہ سڑکا جہاں لوگ جیپ کو اوپر چڑھا کے لے گئے جاتے وہ دیکھیں ناظرین ایک بھائی نے سپیر سے جیپ کو اوپر لے کر گئے ہیں لیکن وہ جیپ واپس آنے میں مشکل اس کو ہو رہی ہے تو ناظرین یہ رسک آپ کبھی نہ لینا آپ نے گاڑی کو اس قدر سپیر سے اوپر لے کر نہ جانا یہ ناظرین دوسری سڑک نظر آ رہی ہے دوسری جیپ آ رہی ہے تو ناظرین ہم نے اس سفر کو اتنے قدر انجوائے کیا اوڈے کے باری کیسے پڑی ہوئے ٹاپ پر یہ ٹاپ ہے تھال سے جاتا ہے ایک تو وہ ہے نا بابو سا ٹاپ یہ ایک ٹاپ ہے کلام کی طرف سے بھی خراسہ آتا ہے اور تھال کی طرف سے بھی خراسہ جاتا ہے یہ ناظرین جیوالا بھائی آ رہا ہے اس قدر اور جیوالے نے بھی میرے خیال ہے اوپر سپیر سے لے کر جائے گا کہ ہم نے جو منظر دیکھا تھا اس ٹیم تو ہم نے دیکھا جو بھائی رسک لے رہے ہیں تو ناظرین اے آپ لوگ کبھی رسک نہ لینا یہ بھائی ہیں جو بتا رہے ہیں کہ سردی اس قدر ہے کہ ہم نے گرم چدریں لے کر گئے ہیں اور اللہ تعالی کی یہ ایک خوبصورت نعمت ہے اور اللہ تعالی کی اس خوبصورت نعمت کو آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنے فیملی کو لے کر جائیں یہ میرا بھائی ہے میرا دوست جو ہمارے ساتھ گئے ہوئے تو وہ بتا رہے ہیں کس قدر سردی ہے اور کس قدر اس سردی کو ہم برداشت کر کے تو ہم انجوائی کر رہے ہیں تو ہم ظاہری بات ہے ہم اگست کے مہینے میں گئے ہوئے تھے جو گرم ترین مہینہ ہے لاہور میں اکثر گرم اس میں گرمی پڑتی رہتی اور سینہ خوش ہونے کا نام ہی لیتا اس موسم میں سردی اتنی تھی کہ ہم نے گرم کپڑے پینے ہوئے تھے تو ناظرین ہم نے اس سفر کو لوگوں کے لیے برد پور انجوائے کروایا تو ناظرین ہم نے یہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا جو ڈیفرنٹ جہاں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے روئیوں سے ہمیں آگاہ کیا تو ناظرین ہم اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا لگے ہم نے کچھ بھائیوں کا یہاں پر انٹرویو کے ذریعے بتایا بھی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت ٹاپ میں ہیں یہ وہ ہیں جو تھا سے راستہ آتا ہے تو ناظرین یہ بڑھ 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 شروع ہوگی یہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں ناظرین کیسے ہم لوگ انچوائے کر رہے ہیں ناظرین یہ بہت پیارا ہے یہ بادل میچے کو ہیں اور بہاڑ اوپر ہیں یہ اتنا پیارا منظر ہے یہ دکھنا کو ملتا ہے ناظرین ایچ ایس ٹی وی آپ کو ایسے نظارے دہا رہا ہے ناظرین پاکستان کی خوبصورتی نظارے آپ کو ایچ ایس ٹی وی خطا رہے گا یہ ناظرین میں آپ نے کیمبری میں نے کہا تھا ہوں تھوڑا سا درہ کم آگے بھائیان تھوڑا سا دکھا دیں یہ کس طرح بڑھ بڑھ شروع ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا پتا چلیں کہ کس طرح وہ گست کے مینے میں جنوری کی مزہ جنوری کا مزہ لیں اتنا مزہ ہے ناظرین آپ بھی آئیں اپنے فیملی کو اپنے دوستوں کو ٹورجم کے طور پر لائیں اور اپنا ٹور بنا کریں اس قدر انجوائے کریں یہ اس قدر انجوائے ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میں آئے ہیں اتنا مزہ رہا ہے ہم چینل کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو ناظرین اتنی خوش رتی ہے پاکشان کی اتنی خوش رتی دیکو گست کے مہنے میں برپاری کا منظر یہ نظر آ رہا ہوا شاید آپ کو یہ کس طرح پڑی ہوئی ہے اور مزید آپ آدھر شروع ہو چکے ہیں تو ناظرین اب ہم آپ کو دوسری طرف لے کے چاہتے ہیں تو پاکشان کی مزید خوش رتی دہاتی ہے ہمارے چینل کو واش کرنے کا شکریہ اللہ حافظ